اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ بلکل انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے سہتیاب ہوں گے آج میں آپ کے سامنی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار پیجزہ کے ویسپی لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ اور وہ ٹویسٹ ہے کہ میں پیجزہ بناوں گی پف پیشٹری رول کے ساتھ اس کا نام ہوگا پف پیشٹری پیجزہ اس کے لیے جیسے کہ یہاں آپ کو شیٹ نظر آ رہی ہے میں نے یہ پف پیشٹری ریڈی رول شیٹ ہی ہے اور اس کے اوپر جو چیزیں جائیں گی اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر میں یہ ساتھا سوس جو کہ بیسکلی ٹماتر ہے ان کو بس انہوں نے پیس لیا ہوا ہے پیسٹ بنا لی بھی ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دوں گی جو سوس ہے وہ میں نے اچھے سپریٹ کر دیے اب اس کو تھوڑا سا سپیکسی بنانے کے لیے اس کی سوس کو میں اس میں چیزیں ڈالنے لگی ہوں پہلے میں ڈال رہی ہوں ہوت پیپرکا اس کو اچھے سارا ہر طرف آپ ڈال لیں اس پہ سپائسیز اور اس کے پر چیزیں جائیں گی ساری آپ کے ٹیسٹ پہ مونسر ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ ڈال لیں میں ڈال رہی ہوں بیزل ایسے ہی اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی گارلک گرنولاس یا گارلک پاوڈر جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈال لیچے ساری سوس پہ اچھے سی اس کو سپریٹ کر دیں مجھے کارلی کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اوریگانو اور اوریگنو جو بھی آپ کہتے ہیں مجھے سمجھنے آتی اس کو پھرنانس کیسے کروں سو ہم یہ ڈال دیتی ہوں اس کو ڈال لے کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا خرشت چھلی رڈ چھلی وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ مطابق ڈالیں اب چاہیے تو بلیک پرپر بھی ڈال سکتے ہیں میں خرشت چھلی ڈال رہے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم باقی کی چیزیں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر میں سارا چیز ڈال دوں گی اس کے نیچے بھی ڈال رہی ہوں اس کی سبزیاں وغیرہ جو بھی ویسٹیبلز اوپر ڈال لہی ہیں اسے ڈالنے سے پہلے بعد میں بھی ڈالیں گے اوپر پہلے میں نیچے ڈال رہی ہوں تاکہ ہماری جو اوپر ڈالیں گے وہ اچھے سے آپ اس میں ڈوڑ جائیں اب اس کے اوپر میں میں نے پھرپل انیونز لیا تھے وہ میں ڈال دیتی ہوں ٹوپنگز اوپشنز ہیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے لوگ ٹماٹو پہ ڈالتے ہیں میں نے ٹماٹو نہیں ڈالا کیونکہ سوس ڈالی کافی نیچے ہو گئی ہے ٹماٹو کی تو اتنا کافی ہے اب میں اس کے اوپر میں نے آپ پہ ڈال دیتی ہوں اس ہر جگہ پہ اچھے سے اس کو سپیٹ کر دیں اگر آپ کوئی بھی ویشٹیبلز نہیں ڈالا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ خالی چیز اور ہیلاپینوز کا یا جالاپینوز کا بھی اگر بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنے گا جو ویشٹیبلز ہیں وہ میں نے یہاں پہ مرشاللہ کتنی کلرفل لگ رہے ہیں اس میں میں نے گاجرے لی ہے کورن لی ہے بروکلی لی ہے اور پیپرز لی ہے میں نے شملا مرچ مجھے میں تھوڑی سی ویشٹیبلز زیادہ چاہ رہی تھی تھوڑا سا ہیلتھی کرنے کے لئے تو میں اس میں زیادہ سری ویشٹیبلز ڈالوں گی آپ چاہیں تو جو مرزی سبجی ڈالیں میں جیسے پہلے بھی کہایا جیسے آپ کا دل کرتا ہے اب وہ ڈالیں اس کو بھی اچھے سے ہر طرف میں سپیٹ کر دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کھلر فل سا اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور لائٹ لگتا ہے کیونکہ اس کی بیس جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے کیونکہ یہ پھاک پیسٹری پہ بنا رہے ہیں میری ویشٹیبلز نیسلی سپیٹ ہوگی ہیں تو اب اس کے اوپر میں پھر سے جو سپائسیز ہم نے نیچے سوس پہ ڈالے تھے میں تھوڑے تھوڑے سے ان کی ویشٹیبلز کی اوپر بھی وہ ہی ڈال دوں گی کیکہ میری ویشٹیبلز کافی زیادہ ہیں تھوڑا سا ان کے اندر اوپر سے بھی فلیور آ جائے آپ کو اگر نہیں ڈالنا تو آپ بھی شک نہ ڈالیں میں وہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سی پہ سپرنکل کر رہے ہیں اب اس کے اوپر میں پھر سے چیز ڈال دوں گی اور ان کو بیشٹیبلز کو سارا کور کر دوں گی اب لاسٹ میں جو یہ ہیلیپینوز میں نے لیوی تھی ان کو میں اوپر کہیں کہیں رکھ دوں گی فلیور کے لیے اس سے بہت مزے کا فلیور لگتا ہے ہیلیپینو بھی میری فیورٹ ہے پیزا کے اوپر سپیشلی کچھ نہ ہو خالی چیز اور یہ ہو تو ہی بہت مزہ آتا ہے تو ہمارا پیزا جو ہے بلکل پھا فیسری پیزا ریڈی ہے اب میں اس کو اوون میں رکھتی ہوں اور اس کو بیک کرتی ہوں میں اس کو ون ایٹی پر رکھوں گی ٹین سے ٹوال منٹس کے لیے اس کو میں چیک کرتی رہوں گی جیسے ہی مجھے لگے کہ بلکل ریڈی ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی چلے چلتے ہیں اس کے بات ملتے ہیں یہ دیکھیں مزیددار سا پھاپ پیشٹری پیزا بلکل ریڈی ہے الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی بنائیے گا اس کو ٹرائی کی جائے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولے پھلیز میں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے آپ کو سردی سے اور کوویٹ سے بچا کر رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ